محطرم و مکرم حاضرین و سامعین بہت سے ساتھیوں نے کمنڈ بھی کیا اور ویسے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں جو قضاء عمری ہے جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے اور ان کا کیا مسئلہ ہے کیسے ادا کرنا ہے ان کو کیا پوری ادا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے باتیں آتی ہیں تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی وضاحت بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو بزرگو کہ سور نیسا جو قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سے ہے اس کی آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز مقرر وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے نماز کے متعین اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں نماز کو پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے ضروری ہے اسلام کا بڑا اہم رکن ہے آخرت میں سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں اس لئے کسی بھی نماز کو قضاء نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب کسی عذر کی وجہ سے مان لو نماز چھوٹ گئی سوتے رہ گئے نماز نکل گئی سفر میں تھے کوئی مجبوری تھی اس میں چھوٹ گئی کسی بیماری میں چھوٹ گئی کوئی عذر تھا جس میں نماز چھوٹ گئی تو جتنی جلدی ہمارا عذر ختم ہو جاوے اس کو اتنی جلدی ادا کرنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے صرف توبہ کر لینے سے نماز ماف نہیں ہوتی بالکل نہیں ہوتی یعنی آپ نے توبہ کر لیا اللہ تعالی میری نماز چھوٹ گئی مجھے ماف کر دے تو وہ ماف ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اس کی قضاء کرنا پڑے گی مرنے سے پہلے پہلے یا بہت سے لوگ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا نا تو آخری جمعہ جو آتا ہے الودائی جمعہ تو اس کے بارے میں لوگ سوشل میڈیا کے جو شہ سوار ہیں جو اللہ ماف فرمائے ایک میسج وائرل کریں گے کہ جمعہ کے آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس دن اتنی اتنی رکعت پڑھ لو تو ستر سال کی کی اسی سال کی نمازیں ماف ہو جاتی ہیں یہ ایک میسج چلے گا بالکل غلط بات ہے وہ من گھڑت روایت کے نام پر اس کو پھیلایا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا دو رکعت یا چار رکعت پڑھنے سے ہماری پرانی نمازیں جو قضا ہیں وہ ماف ہو جائیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا یا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ حرم میں جب عمرہ کرنے یا حج کرنے جائیں گے تو مسجد حرام میں دو رکعت نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ کے برابر ہے تو وہاں پر ہم پڑھ لیں گے تو ایک لاکھ نمازیں ہمارے ذمہ سے اتر جائیں گی یہ بھی صرف ہمارے دماغ کا خیال ہے بس وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا سواب کئی گناہ ملتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کی وجہ سے پرانی ہماری نمازیں ماف ہو جائیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے حدیث پاک کی روشنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے یہ اور الفاظ کے فرق کے ساتھ مسلم شریف میں بھی ہے وہ یہ متفق علی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرہا اگر کوئی شخص کسی نماز کو بھول جاوے تو جب یاد آجاوے تب اس کو پڑھے لا کفارت لہا الا ذالک اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے آپ کتنا ہی دوسرے کام یعنی کر لیں کسی کو کھانا کھلا دیں پیسہ صدقہ کر دیں فیدیا دے دیں وغیرہ وغیرہ کتنا بھی کچھ کر لیں لیکن اگر آپ ابھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو نماز پڑھنا ہی اس کا کفارہ ہے کچھ دوسرے عامل کرنے سے نماز معاف ہرگز آپ کے ذمہ سے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب بہرحال جب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نمازیں قضا کرنا ہیں اور ضروری ہیں تو کون سی نمازیں کرنا ہیں کتنی کرنا ہیں تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں نماز جب فرض ہو گئی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے بالغ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ایک عام مسئلہ ہے بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے اب دیکھو ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو نمازیں بالکل نہیں پڑھتا کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی کوئی نماز پڑھ لی کبھی کون سی نماز پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی اگر جو نماز اس کی چھوٹی ہے نمازیں چھوٹی ہیں اس کو یاد ہے کہ فلان فلان نماز چھوٹی ہے تو اس کو یاد کر کے احتمام سے نیت کر کے کہ اللہ تعالی میری فلان تاریخ کو فلان دن فلان نماز چھوٹ گئی تھی اللہ تعالی میں اس کی قضا کر رہا ہوں یہ کہہ کے قضا کر لیں آسان مسئلہ ہے لیکن اگر جیسا کے عام طور پر ہوتا ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہی وہ یاد نہیں ہیں بالغ ہونے کے بعد سے اندازہ ہی نہیں ہے کتنی سو نمازیں چھوٹی ہے کتنی مہینوں کی چھوٹی کچھ پتا نہیں ہے کونسی نماز کتنی چھوٹی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں علماء نے یہ لکھا ہے دیکھو مسئلے کو ذرا سمجھیں علماء نے اس طرح سمجھایا ہے کہ تسلی سے تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کتنی نمازیں ایسی میرے ذمہ ہوں گی تسلی سے سوچیں اندازہ کریں خوب سوچیں خوب سوچیں خوب سوچیں اور ایک اندازہ کرنے کے بعد تے کر لیں ایک ڈائری میں لکھ لیں کہ مان لو میری فجر کی نماز ابھی تک ایک ہزار چھوٹی ہوں گی زہر مان لو نو سو چھوٹی ہوں گی اثر کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا کبھی کبھی سات سو چھوٹی ہوں گی مان لو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو مغرب کی نماز اکثر پڑھ لیا کرتا تھا کبھی چھوٹ جاتی تھی پانس سو چھوٹی ہوگی عشاء کی نماز مان لو چھ سو سات جو بھی چھوٹی اس کو تے کر لیں لکھ لیں اندازہ تھوڑا بڑھتا ہوا اندازہ لگا لیں کم نہ لگائیں اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان کو ادا کرنے کا احتمام کریں کیسے جیسے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میری جو سب سے پہلی فجر چھوٹی ہے نہ اس کو میں ادا کر رہا ہوں یہ یہ سوچ کر آپ اس کو پڑھ لیں اچھا صرف فرض کی آپ کو قضا کرنا ہے فجر کی جیسے نماز چھوٹی ہو تو دو رکعت فرض کی قضا کرنا ہے زہر میں چار رکعت فرض عصر میں چار رکعت فرض مغرب میں تین رکعت فرض عشاء میں چار رکعت فرض اور تین رکعت ویدر اس طریقے سے صرف فرائض اور واجبات کی آپ کو قضا کرنا ہے سنتوں کی قضا نہیں کرنا ہے اس کا دھیان رکھنا ہے بڑا آسان ہے مان لو آپ کو زہر کی قضا کرنا ہے تو آپ یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ میری جو سب سے پہلی زہر چھوٹی تھی میں اس کی قضا کر رہا ہوں آپ کو دن بتانے کی ضرورت نہیں تاریخ بتانے کی سال بتانے کی ضرورت نہیں یہ شریعت نے بڑا آسان کر دیا ہے اس طرح ایک ایک کرتے 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 آپ اپنے ذمہ سے نمازوں کو ادا کرنے کا احتمام کریں ایک آسان ترتیب علمانی یہ لکھی ہے کہ جیسے مان لو ہم نے جب تیہ کر لیا کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں تو ہر نماز کے وقت میں ایک نماز کی قضا کر لیں آپ مان لو اگر پانچ سال کے آپ کے نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ احتمام سے ہر نماز کے وقت میں اگر ایک نماز کی قضا کریں گے تو اگلے پانچ سالوں میں آپ کی گزشتہ پانچ سالوں کی جو قضا نمازیں وہ ادا ہو جائیں گے بڑا آسان مسئلہ ہے لیکن ایک بار دھیان رکھیں کہ اثر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قضا ادا تو ہو جائے گی آپ قضا کریں گے پرائی نماز لیکن ان اوقات میں نہیں کرنا چاہیے سب کے سامنے قضا نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ اگر ہم قضا نماز پڑھیں گے تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ سنت نفل کا تو وقت ہے نہیں یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور قضا نماز ہماری جو چھوٹی ہے اس کو ہم لوگوں کو کیوں دکھائیں اللہ تعالی نے اگر پردہ ڈالے رکھا ہے تو ہم اپنے اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک نہ کریں اس لئے ان اوقات کو چھوڑ دیں ہاں تنہائی میں کہیں پڑھنے ٹھیک ہے بقیہ اس کے علاوہ جو مقروع اوقات کے سیوا جو اوقات ہیں چوبیس گھنٹے کے ان میں جب چاہے آپ قضا نماز پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں آسان مسئلہ ہے اچھا اس میں قضا نماز کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مان لو سفر میں شریعی سفر جو ہمارا سفر کے مسائل پر بھی ہم ایک مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ سفر میں کیا کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس کے لنک بھی موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں سفر میں اگر مان لو ہماری کوئی نماز چھوٹی ہے سفر شریعی میں یعنی نماز کا وقت سفر میں ہی ختم ہو گیا تھا پھر گھر پہ آئے اور ان کی قضا کرنے کے ضرورت پڑی تو وہاں پر ہمیں جو چار رکعت والی فرض نماز اگر سفر میں چھوٹ گئی تھی اور گھر پہ آنے سے پہلے پہلے اس کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا تو ہمیں گھر پہ آکے اس کی دو ہی رکعت قضا کرنا ہے مان لو زہر عصر عشاء اگر سفر میں چھوٹ گئی تھی اور ہم اپنے وطن میں ان سفر میں چھوٹی نمازوں کی قضا کر رہے ہیں تو اب ہمیں ان کی قضا دو ہی رکعت کرنا ہے چار نہیں پڑنا ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ اچھا اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا یا کسی اللہ والے کی صحبت مرے کر ہم کو نمازوں کی اہمیت سمجھ میں آئی اور ہم نے گدشتہ اپنے جو گناہ ہوئے تھے ان سے توبہ کی اب ہم نمازوں کو احتمام کرنے لگے ہیں تو سنتِ مؤکدہ ان کا احتمام کرنا ہے اور فرض نمازوں کا احتمام کرتے ہیں لیکن جو سنتِ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں جیسے آسر کی سنت ہے پہلے جو پڑھتے ہیں عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں یا عشاء کے بعد نوافل جو پڑھتے ہیں تو ان نوافل یا سنتِ غیر مؤکدہ کے وقت ہمیں پچھلی جو قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے مطلب کیا جیسے مان لو آسر کی نماز پڑھنے کے لئے ہم گئے آسر کی سنت ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آسر کی سنت نہ پڑھیں بلکہ جو پرانی ہماری قضا نمازیں ہیں جو ہمارے ذمہ میں ہیں ان کو اس وقت پڑھیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں سنت کا سواب بھی مل جائے گا اور جو ہماری ذمہ میں ایک فرض نماز تھی وہ کیا ہو جائے گی وہ ادا بھی ہو جائے گی اب ہم مان لو سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت پڑھنے کا سواب تو ملا لیکن جو ہمارے ذمہ میں جو فرض نماز تھی وہ تو ہمارے ذمہ رہی گئی ہے اس کا دھیان رکھیں ہاں ایک نماز میں دو نیتیں نہیں کرنا ہے سنت اور فرض دونوں کی نیت نہیں کرنا ہے ورنہ دونوں ادا نہیں ہوں گی اس وقت نیت کرنا ہے ہمیں فرض کی اور فرض ادا کرنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا سواب بھی دے دیں گے یہ کرنا ہے سنت غیر موقعہ اور نوافل کے وقت سنت موقعہ تو سنت موقعہ کی وقت پر پڑھنا ہے ان کی جگہ پر آپ کو پرانی نمازوں کی قضاء نہیں کرنا ہے یہ کچھ باتیں تھی فرض نماز کے بارے میں جو مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ کلیر ہوا ہوگا مزید اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہمارا نمبر جو چینل کا اباؤٹ ہے وہاں پر ہم نے اپنا نمبر دے ہی رکھا ہے وہاں سے آپ ہمیں ووٹس اپ پر میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھائے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين